بسم اللہ الرحمن الرحیم وین وارڈ آپ اس آٹومیشن میں وین وارڈ ہمارا پہلا ٹول ہے وارڈ استعمال ہوتا ہے لیٹر ریٹنگ کیلئے یا کوئی اول ڈکومنٹیشن یہ ہم کیس عمل کر سکتے ہیں وین وارڈ اس کے جو سکرین ہے وین وارڈ کا ہی ہم دسکس کرتے ہیں تو یہ پسٹ جو آپ کو ایک بار دکھئی دیتا ہے جس پہ لکھتا ہے ڈکومنٹو اسی کیا کہتے ہیں اسی ٹائٹل بار کہتے ہیں آپ کے ڈکومنٹس کا جو بھی ٹائٹل ہو وہ ادھر لکھا ہوگا اس وقت ای میرا جو پائل ہے ڈکومنٹ ہے ای میرے سیپ نے ہی کیا ہے تو ای بائی ڈپائلٹ مائی ڈکومنٹس یا ڈکومنٹ ون ٹو کی نام سے آتا ہے اگر اسے میں سیپ کرلوں ادھر آکے میں لکھ لوں ٹیسٹ اور انٹر کرلوں ادھر دیکھ لو آپ کا جو ٹائٹل بار کیا ہو گیا ٹیسٹ اچھا جی تو اس والی پورشن کیوں کیا کہتے ہیں ٹائٹل بار پھر اس کی رائٹ سائٹ پہ ایک بار ہوتا ہے جس پہ ٹو بٹنس لگے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں کیپشن بار اس میں ایک کلوز کا اپشن ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کا ڈکومنٹس کلوز ہو جاتا ہے ایک جو ہے ریسٹور ڈاؤن کا ہے اور دوسرا جو ہے مینیمائز مینیمائز کیا کرتا ہے آپ کا جو یہ ڈکومنٹس ہے اس کو مینیمائز کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ کا مینیمائز اور اس کے علاوہ جو ہے مینیمائز یا جو ہے ریسٹور ڈاؤن کیا کرتا ہے آپ کا ڈکومنٹ جو ہے چھوٹا کر دیتا ہے اور پھر ریسٹور ڈاؤن کی جگہ آپ مینیمائز کر سکتے ہیں تو اس والی پورشنز کو کیپشنز بار کرتے ہیں اور یہ جو جہاں ٹیسٹ لکھا ہوا ہے اس کو کیا کرتے ہیں اس کو ٹائٹل بار کرتے ہیں پھر اس کے بالکل سٹیٹ پارورڈ آئے اور لیپٹ کارنر پر ٹاپ موسٹ لیپٹ کارنر پر یہ جو پورشن ہے اسے ٹویک ایکسس ٹول بار کرتے ہیں آپ کو جو بھی ٹولز جلدی میں چاہیے تو آپ کیا کر سکتے ہو وہی ٹولز ادھر لاکے پیسٹ کر سکتے ہو یہ بٹنز جو ہے یہ آپ کو کیا دیتا ہے یہ پنکشنالیٹی دیتا ہے کہ آپ کون کون سے کمانڈ ادھر پیسٹ کرنا چاہتے ہو فار اگزمپل ای میل ہے میں ای میل ادھر لانا چاہتا ہوں ٹیک ہے ادھر ہمارا ای میل آگیا اسی طرح اوار اپشنز ہے اوپن آلڈی آیا ہے سیو آیا ہے ای میل آگیا نیو آپ لاسکتے ہو ٹیک ہے تو جو آپ سلک کرتے ہو وہ آپ کی ٹویک ایکسس ٹول بار میں ایڈ ہو جاتا ہے تو اس والے پورشنز کو کیا کہتے ہیں ٹویک ایکسس ٹول بار پھر اس کی نیچے جو ہے مینیو بار ہے یہ جو لکھا ہے پائل خوم انزرٹ اس کیا کہتے ہیں اسی مینیو بار کہتے ہیں یہ ایک ایک الہدہ مینیو ہے پائل الہدہ ایک مینیو ہے خوم جو ہے الہدہ ایک مینیو ہے اسی طرح انزرٹ پیج دے اوٹ اور سو آن پھر آپ اگر نوٹ اگر آپ نے نوٹ کیا ہے تو پائل پائل کی ساتھ جو ہے ایک اور انٹرپیس آتا ہے خوم کے ساتھ انزرٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کی پھر پردر کمانز ہیں پائل میں کچھ اپنی کمانز ہوتے ہیں خوم میں انزرٹ میں اسی طرح سب میں تو ای جو ہوم ہم پریس کر دیتے ہیں اور اس کی نیچی ای والا جو پورشل ہوتا ہے جس میں کمانز تبدیل ہوتے ہیں خوم میں ایک کمانز ہے انزرٹ میں کوئی اور کمانز ہے تو اس والے حصے کو کیا کہتے ہیں اس کو ریبن کہتے ہیں ریبن اسی ریبن پر ہمارے کمانز لگے ہوئے ہوتے ہیں اچھا جی تو یہ کمانز یہ جو ریبن یہ کس چیز کی بیس پر تبدیل ہو جاتا ہے ہمارے مینیو کے خوم مینیو میں ریبنز کے مختلف کمانز ہوتے ہیں اسی طرح انزرٹ مینیو میں مختلف کمانز ہوتے ہیں پیج لے اوٹ میں مختلف کمانز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ جو ہے یہ ہمارا ورکنگ ایریا ہے ورکنگ ایریا ادھر ہم لکائی کر دے ہیں یہ پوائنٹر ہے نا تو اگر ہم لکائی سٹارٹ کر دے پار جیمپل دس ایر آور پس پروگرام دس ایر آور پس پروگرام تو یہ لکائی کہا سے سٹارٹ ہو گیا ادھر سے تو اس روزر کی ہم کئی کر سکتے ہیں پھر بتا سکتے ہیں انجمٹیشن اپ کہا سے سٹارٹ کرلو ایک جو ہے لپ انجن ہے اور ایک رائٹ انجن ہے تو لیپ اینڈن کی طرح آپ ادھر کہہ سکتے ہو کہ ہمارا یہ جو لکھئی ہے یہ ادھر سے سٹارٹ کر لو یا ادھر سے سٹارٹ کر لو جہاں سے بھی آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ جو ہے اس لیپ اینڈن کی طرح ہی کر سکتے ہو ٹھیک ہی اچھا گی میں واپس اسے اپنے جکہ بھی رکھ لیتا ہوں اسی طرح اسے جو ہے ورٹیکلی رول بار کہہ سکتے ہیں اور اسے جو ہے ہوریزنٹلی ہوریزنٹلی رولر کی طرح آپ کیا کر سکتے ہو آپ مرجنز دے سکتے ہو فرزمپل اس سے جو اوپر ایڈیا ہے ای ہمارا مرجنز ہے تاپ مرجن لیٹ مرجن رائٹ مرجن تو اگر آپ تاپ مرجن ای والا جو حصہ ہے ای آپ کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہو تو ادھر سے آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا گی پھر یہاں آئے اس والے پورشنز کی کیا کیا کہتے ہیں اسے سٹیٹس بار کہتے ہیں یہ ہمیں ہمارے دکومنٹس کا سٹیٹس بتاتے ہیں ادھر یہ لکھا ہے پیج ون اپ ون یہ ہمارے پاس یہ دکومنٹ جو ہے ٹوٹل ون پیج پہ مشتمل ہے اور ہم کرنکلی پسٹ پیج میں ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے بعد جو ہے وارڈ دیکھا ہے کہ آپ کا جو ٹوٹل ڈکومنٹس ہیں کتنے وارڈ پہ مشتمل ادھر آتا ہے یہ ادھر شو ہوتا ہے اس کے علاوہ ادھر جو ہے آپ جوم ان جوم آؤٹ کر سکتے ہو مطلب اپنا ڈکومنٹس پیج پہ جو ہے وہ جوم کر سکتے ہو اور جوم واپس جوم آؤٹ کر سکتے ہو اچھا جی ادھر کچھ اوار اپشنز بھی ہیں پرنٹ لے اوٹ ہے پول سکرین ریڈنگ ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہو کہ ہمارا پیج جو ہی ریڈنگ موڈ میں ہو یا پول سکرین میں ہو تو ایتا ہمارا وین وارڈ آپ اس آؤٹومیشن میں ہمارا جو پسٹ ٹول ہے اسی کیا کہتے ہیں وین وارڈ